السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویزن نیٹورک میں جابز کے ساتھ انٹرنشپس بھی آئی ہیں جس کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں مرڈ اور خواتین کے لیے ایک اچھا سیلی پیکیج آپ کو مل سکتا ہے ان میں آپ کو اونلائن اپلائی کرنا ہے آپ کو اپلائی کرنے ہیں اگر پی ٹی وی جابز کے لیے تو اپلائی کی مکمل تفصیلات کی ریٹیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسے آنلائن یوٹیوب چینل پہ چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پہ گورنمنٹ جابز گورنمنٹ سکیم انٹرنشپس انٹرنیشنل لیوز پہ ویزے انٹرنیشنل لیوز پہ جابز اور گورنمنٹ کی جو بھی سکیم آتی ہیں سب سے پہلے اپلائی کے میتر کے ساتھ سب سے پہلے دی جاتی ہیں آپ کو گھر بیٹھ کے ویداؤٹ انویسمنٹ پیسے کمانے کی تفصیلات کی ریٹیل چاہیے ہوں آپ آ کے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ تفصیلات کی ریٹیل سب سے پہلے آ کے جان سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کنٹری کی ریمورٹ جاب ہوں کمپنیز کی جس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اچھا پیکش سیلی پیکش بھی مل سکتا ہے تفصیلات کی ریٹیلز ملیں گی اور ان میں آپ کو جس بھی اپرچورنٹی کو گین کرنا ہے اپلائی کے مہتر کے ساتھ تفصیلات کی ریٹیل چاہیے سیج آب شیٹی ویب سیٹ اوپن کرنے سے آپ کو ریٹیل ملے گی آپ کو لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ویب سیٹ اوپن کرنے کے بعد ورس اپ پہ جوائن ہونے سے آپ یہ تمام الرز جان سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد بیرو نے کسی بھی ملکی جاب ویزوں کی سرویسز اپلائی کی مکمل تفصیلات کی ریٹیلز اور ان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ ہم سے سرویسز بھی لے سکتے ہیں کس نمبر پہ رابطہ کریں گے آگے چل کے بتاتے ہیں اور گھر بیٹھ کے ویڈاوٹ انویسمنٹ اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے کی سب سے بہلے جابز کے انفرمیشنز ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو جو لنک ملے گا پی ٹی وی جاب کا ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ یہ لنک اوپن کر کے اپلائی کر سکیں گے یہ لنک اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیش پہ آ جاتے ہیں پی ٹی وی کی اسامیوں کے لیے اچاسی ہزار ایٹی فائیو تھاؤزن تک سیلی پیکچ چالی سال تک کے افراد کے لیے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تیس اگست دو ہزار چوبیس تک اگر آپ کو بینونے ملک کسی بھی جاب ویزوں کے لیے اپلائی کروانا ہو اس نمبر پہ 03090001982 کے ذریعے رابطہ کریں اور اگر آپ نے کوئی گورنمنٹ جاب میں اپلائی کروانا ہے تو 03427467134 کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کون کونسی جاب ملے گی فنانس ایڈمنیسٹریشن ایچ آر آپ کو انجیننگ آرٹی مارکرٹنگ سیلز نیوز انکرز کے ساتھ دیگر اور بھی اسامیہ ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اوفیشلی ویب سائٹ کے ذریعے جا کے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا ایڈورٹ ایڈمن پہ کرائیٹیریہ تو ہے لیکن آپ اوفیشلی ان کی ویب سائٹ اوپن کریں جہاں پہ آپ کو پی ٹی وی کی جابز کے ہر پوست کی ایڈورٹ ایڈمن کے ساتھ دیٹیلز لکھے بھی مل جائیں گی آپ کو کسی پوست کے لیے میں جیسے آکے ویو ایڈورٹ ایڈمن یہاں پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایڈورٹ ایڈمن پہ ساری انسٹرکشن جو جو ڈیزک نیشنز کے سامیہ ان کی ڈیٹیلز ملیں گی اپلائی کرنے کے لیے جس پوست کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ فارم آپ کے پاس آجے گا جو کے فل اپ کرنے کے بعد آپ کو سممیٹ کرنا ہے آپ نے فارم فل اپ کرنے کے لیے اپنے آئیڈی کارڈ پہ جو نام لکھا ہوا اس کو ٹائپ کریں گے آئیڈی کارڈ نمبر بغیر کسی ڈیش کے فادر آپ کا نام جو فادر کا آئیڈی کارڈ پہ لکھا ہوا فارڈر کا آئیڈی کارڈ نمبر بھی لکھنا ہی آپ پہ آپ کو یہاں پہ آکے ڈیٹ تو مرد پہلے منت پھر ڈیٹ پھر ڈیئر آپ کو لکھنی ہوگی میل فیمل جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ڈومیسل آپ کا کون سے صوبے کا ہے یاد رکھیں گورنمنٹ کی کسی بھی جابز کے لیے ویسے آپ پرائیوٹ جابز کے لیے بھی ڈومیسل ریکوارڈ اگر نہیں ہے تو اس کو لازمی بنوالیں آپ کے گھر میں اگر پی ٹی سیل لگا ہے ویلنگوڈ نہیں تو آپ کے پاس جو موبائل نمبر ہے جس کا نیٹ ورک چینج نہیں ہے وہ آپ اس پہ ٹائپ کریں گے نیشنلٹی کن پاکستانی آپ کی ہوگی آپ اس کے لیے جو ایمیل ہے آپ نے موبائل نمبر وہ دینا ہے جس کا نیٹ ورک چینج نہ ہو ان نیچے ایمیل آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے جو آپ کا ایکٹی وہ جس پہ آپ کا رپلائی آئے گا اور آپ کو ایمیل کے ذریعے ہی مزید اپ ڈیٹ ملیں گی آپ نے یہاں پہ پرمنٹ ڈریس اور ریزیڈنس اڈریٹ اگر دونوں سیم ایک ہے ٹائپ کریں اور اگر آپ مجودہ کہیں اور رہ رہے ہیں اور رہائش آپ کی کہیں اور ہے اس کو لیدہ لیدہ ٹائپ کریں گے یہ صرف پی ای سی ریجیسٹریشن جو ہے انجیننگ آن لنگ صرف ان کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کے پاس یہاں پہ ریجن آپ آکے یہاں پہ لکھیں گے اور آپ یہاں پہ آکے جو اپنی کالیف کشنز کی ڈیٹیل دیں گے میٹرک آپ نے سپیشلائزیشنز آرٹس میں کیا ہے یا سائنس میں ڈویجن آپ کی فرز تھی ہے سیکنڈ پرسنٹیج آپ کی کیا بنتی ہے اپٹین مارکس یا سی جی پی انسٹیٹیوٹ آپ کا سکول کا نام یا جو بھی ہے اور پاسنگ ایئر آپ کا کون سا تھا میٹرک کا انٹرمیڈیٹ کا اسی طرح بیچرر کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اپنی انٹرمیڈیٹ کی تلیم لکھنی ہے آپ نے کس ڈویجن میں کمپلیٹ کی پرسنٹیج آپ کا کیا اپٹین مارکس سی جی پی یا آپ کے اپٹین مارکس کتنے تھے اور اسی طرح آپ کا یونیورسٹری کے ساتھ آپ نے آکے پاسنگ ایئر بھی آپ نے لکھنا ہے بیچرر، ماسٹر، ایمفیل، پی ایش ڈی ادھر تلیم والے آپ لکھیں جس پوچھ جتنی آپ کی تلیمی قابیت آپ آکے ٹائپ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پیٹلے پی ٹی بی کا ایکسپیڈنس ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ریلیونٹ کمپیوٹر سکلز ہیں کوئی فور ایزمپل آپ نے کوئی کمپیوٹر کورس وغیرہ کیا کون سا کیا وہ ہے کہاں سے کیا وہ ہے کیا کیا کمپیوٹر کے مطلق آپ جانتے ہیں اس کی آکے ساری ریٹیل یہاں پہ ٹائپ کریں گے اگر آپ کا کوئی ہے میڈیا کے الیٹیڈ منت ڈیٹ ایئر اور منت ڈیٹ ایئر وہ آپ منشن کریں کب سے کب تک کیا اگر آپ کے پاس کوئی ہے یا اگر آپ کا کوئی دیگر کسی اور کمپنی کا ایکسپیڈنس یا تو وہ بھی منشن کرتے ہیں کس ارگنیزیشن میں آپ نے جوب کی ہے اور آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھی آپ نے ریسپونسیبیلٹی پانچ سو کریکٹرز یعنی کے لفظ جو آپ نے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام کا کوئی ریسپونسیبیلٹی جو آپ کی تھی وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ایڈ پر کلک کریں گے اور اسی طرح آپ آکے اس میں ایڈ کے کلک کرنے کے بعد کس منت ڈیٹ یئر سے آپ نے شروع کی جوب کس ڈیٹ منت ڈیئر تک آپ کرتے ہیں کس ارگنیزیشن میں اور اس کی ڈیزگنیشن آپ کی کیا تھی اور ریسپونسیبیلٹی بھی پانچ سو ور تک آپ لکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ سے دیسرا بھی اگر آپ کا ایکسپیرینس اس کو آب ایڈ کرتے جائے اور اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو ریموو پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو ان جوب میں اپلائی کرنا ہے تو یہ فارم فلپ کرنے کے بعد آئی ایم نوڈ ریپورٹ کرنے کے بعد اپلائی نو پر کلک کریں ریپلائی آپ کا ای میل پر آئے گا نیچے انہوں نے ہیلپ لائن نمبر بھی دیا گیا ہے جس پر کال کر کے آپ مزید اور بھی اس جوب کے مدلی کی انفرمیشنز پوچ سکتے ہیں پی ٹی وی کی جوب میں فارم فلپ کرنے کے لیے پورے پاکستان سے مردر خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جوب میں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ کو لنک ویب سٹ سے جوب سٹی کا جو ویڈیو کا ڈسکرپشن ہے اسے اوپن کرنے کے بعد ویزٹ ہیر کے بٹن پر کلک کرنے سے اس پیش پہ آکے جس ڈیزکنیشنز کی جوب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اپلائی کا فارم اسی طرح فلب کر کے بیجنا ہوگا دیگر اس طرح کی آپ کو گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے کی پرائیوٹ ادارے کی بینکوں کی جوبز کے ساتھ گورنمنٹ سکیم کی بھی انفرمیشنز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سے روزانہ کی بنیاد پر اس ویب سٹ کے ذریعے اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ چاہیے ہو اپلائی کے میتھر کے ساتھ چاہیے ہو اور آپ کو ویڈاوٹ انویسٹمنٹ گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی تفصیلات کی ڈیٹیلز چاہیے ہو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہیں یہاں پر تفصیلات کی ڈیٹیلز سے آپ کو سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے بیرون ملک کی کسی بھی کنٹری کے ویزوں کی جوبز کی اپلائی کی مکمل تفصیلات کے لیے آپ یہ ویب سٹ سے جوبز سے ڈی ویزٹ کریں گے اور ہم سے سرویسز لینے کے لیے آپ بیرون ملک کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں چاہے آپ نے جوب یا ویزے کے لیے یا سی وی کے لیے رابطہ کرنا ہے اور پاکستان میں جوب اور سی وی اور کور لیٹر یا کسی کے لیے آپ نے اگر سرویسز لینی ہے تو 03427467134 کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ تمام الٹس آپ کو ہمارے ورس اپ گروپ جوائن کرنے سے بھی مل سکتی ہیں جوائن کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ورس اونلائن کا خیار رکھیں اگر آپ فرس ٹائم وزٹ کرے ہیں ورس اونلائن یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ پی ٹی وی کے علاوہ دیگر اور بھی کوئی بھی جابز کی تفصیلات کی ریلز ہوں سب سے پہلے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ رہنے سے دی جا سکیں ویڈیو کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرنا مد بھولیں اللہ حافظ